حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ صورت پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں عید العضحہ میں پڑھتے ہیں عید الفطر میں پڑھتے ہیں اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں تو اس کا کتنا احتمام کیا جاتا ہوگا اور کیوں یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے رسالت کا بھی تذکرہ ہے جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے اللہ حضور جلال نے یہ مبارک صورت اتاری ہے قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قاف والقرآن المجيد اللہ حضور جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی درانے والا انہی میں سے آگیا ہے کسی اور کو آنا چاہیے تھا فقال الكافرون هذا شيء عجيب اور کافر کیا کہنے لگے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے ہم میں سے کسی چہدری کو نبی بنایا جاتا ہے اس کو نبی بنا دیا گیا ہے اور تعجب کس بات پر کر رہے ہیں اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وَادْعَلِنَّا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَنِیجٍّ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے سمجھ نہیں آتی کس کو سمجھ نہیں آتی کافر کو سمجھ نہیں آتی مومن کا تو ایمان ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ اللہ حضور جلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے اس میں معلوم ہیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ان کے پاس جب قرآن آگیا اللہ کا پیغمبر آگیا انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اس کا انکار کر دیا فَهُمْ فِي عَمْرِ مَرِيج اور ابھی تک اس بات میں تزبزب کا شکار ہیں الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا کافر الجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَمَّتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِغَتًا وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِیبٍ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے کیسے آسمان کو بنایا دنیا جہان کا انسان جو بھی بیلڈنگ بناتا ہے چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے اللہ نے بغیر ستونوں کی آسمان کو بنایا اللہ حضور جلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو کیا اس میں کوئی خلل کوئی رخنا کوئی دراد ان کو نظر آئی ہے اور دوسری جگہ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں سُم مرجع البصر کرتین اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا ایک خلل دوبارہ دیکھ لو ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو شاید کو تمہیں ایک خلل نظر آئے تمہاری نظر زلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی اللہ حضور جلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے اور مزین کرنے کے بعد اللہ حضور جلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کرسکی ہے ہم نے زمین کو پھر پھیلایا پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی وہ آمددنا اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانہ بھی رکھے اور اللہ حضور جلال فرماتے ہیں ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبَصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أَفَعَلِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوْوَلِ بَلْ هُمْ فِي لَبَسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٌ ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں تَفْصِرَتَوَذِكْرَ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنِيمٍ لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ حضور جلال ہی توفیق دیتے ہیں جو اللہ حضور جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ حضور جلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت علاق ترہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو ہوتا رہا ہے فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيْدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ النَّضِيْرِ ہم نے باغات بھی اس پانی سے اُگائے اور ہم نے اناج بھی اُگایا جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے اور اللہ حضور جلال نے تیب تیع اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو تیب تیع اس کو پھلوں سے بھی نوازا اور ایسے خوشے جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھان کے بھی خوش ہوتا ہے رزقاً لِلعباد یہ ساری کے ساری کس کے لیے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے وہ علاقے بارانک ہو جاتے ہیں جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ حضور جلال تم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں قذبت قبلہم قوم نوح قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا اللہ نے ڈبو کے مار دیا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَسَمُودٍ اور اسی طرح اللوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرَّسِ پرانے کمہ والے اہدِ قدیم کی بات ہو رہی ہے اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرَّسِ ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کمہ میں پھینک دیا تھا وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوتِ فیرعونیہ نے بھی انکار کیا تھا اللوت علیہ الصلاة والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا اللہ حضور جلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دیا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ كُلُّنْ كَذَّبَ الرَّسُلِ فَحَقَّ وَعِي وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ یہ جنگل والے جو ہیں اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرح بھیجا شعیب علیہ الصلاة والسلام کو اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخے تھی یہ جھن کے جھن جہاں باغات تھی اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے اللہ نے ان کی طرح بھی شعیب علیہ الصلاة والسلام کو بھیجا لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرائی ساتھی اللہ حضور جلال پھر فرماتے ہیں یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی افعینا بالخلق الاول کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی بلہم فی لبس من خلق جدید یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کے نہیں آئے گی قیامت آئے گی اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا وہ کافر ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے صحیح بخاری کو کھول کے دیکھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ بجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں کہا کیوں نہیں تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راک بنا دینا اور میری راک کو ہوا اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا بیٹوں نے ایسا ہی کیا راک بن گیا بہا دیا گیا اڑا دیا گیا اللہ کا حکم ہوا اور اس راک کو جمع کیا گیا دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دی پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا لیما صنعتہذا اور میرے بندے تم نے یہ کام کیوں کیا وہ کہتا ہے فارق منک یا رب میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا اللہ فرماتے ہیں تم ڈرگے ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا جو میرا مالک راک کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَرٍ مُرِيب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِن لِلْعَبِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کروں گا کوئی دیکھے گا کوئی لکھے گا اس کے حاشیاء تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف ہیں اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ حضور جلال فرماتی ہے ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شیرک جو ہے اس سے بھی قریب ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم پی عیاء ہیں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدِ اللہ حضور جلال النظام بنایا ہے دعائیں بائیں ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھنا ہے نَا يَلْفِذُ مِنْ قَعُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ ادھر زبان کچھ الفاظ نکالتی ہے وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہوتے ہیں اللہ حضور جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے کیونکہ ایک نہیں سات آیات قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتی ہیں الرحمن على العرش استواء ثم استواء على العرش اللہ عرش پر مستوی ہیں ذات کے اعتبار سے اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو العالیہ بیان کرتے ہیں استواء کا معنی ہے اَيْ اِرْتَفَعْ عَلَا